آگے شاید فرمایا وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں یعنی جو گناہ کر کے اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں جیسے تامہ نے چوری کی ایک گناہ کیا پھر وہ زرہ آٹے کی بوری میں ڈال کر یہودی کے گھر میں چھپا دی پھر وہ زرہ پکڑی گئی وہ آٹے کی بوری پکڑی گئی تو اس نے انکار کر دیا اور جھوٹی قسم کھا لی اور پھر اس تامہ کے قبیلے والے بنی زفر وہ اس کے حمایتی ہو گئے تو جس شخص نے اپنی جان کو خیانت میں ڈالا جس نے گناہ کیے اس کی طرف سے وہ جھگڑنے لگے اس کی طرف داری کرنے لگے اور انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہودی کو بدنام کریں گے تاکہ ہمارا قبیلہ بدنام نہ ہو اور انہوں نے یہودی کو چور کہ دیا اس پر جھوٹا الزام لگایا اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّانًا أَسِيمًا بے شک اللہ کسی بڑے دغباز گناہگار کو پسند نہیں فرماتا يَسْتَغْفُونَ مِنَ النَّاسِ لوگوں سے چھپتے ہیں وَلَا يَسْتَغْفُونَ مِنَ اللَّهِ اور اللہ سے نہیں چھپتے یعنی لوگوں سے تو وہ حیاء کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ہم جھوٹ بولنے ہیں ہم نے چوری کی ہے لیکن اللہ تعالیٰ سے حیاء نہیں کرتے فَهُوَ مَعَهُمْ حالانکہ اللہ ان کے ساتھ ہے جو رب ان کے پاس ہے اللہ ان کے پاس ہے ان کا حال اللہ جانتا ہے اللہ پر ان کا کوئی راز چھپ نہیں سکتا پھر بھی اللہ سے حیاء نہیں کرتے لوگوں کی تو بڑی فکر ہے لوگوں کو پتہ نہ چلے اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَ مِنَ الْقَوْلِ جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو نہ پسند ہے غلط باتوں کا جب وہ منصوبہ بناتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے اللہ جانتا ہے پھر بھی غلط منصوبے بناتے ہوئے وہ اللہ سے شرم نہیں کرتے اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطَا اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہیں اس واقعے میں مسلمانوں کے لئے انتیائی عبرت ہے آج ہم اپنے خاندان کے کسی فرد کی عزت بچانے کے لئے جھوٹ بول دیتے ہیں وہ غلطی پر ہوتا ہے اس کے باوجود اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں انصاف نہیں کرتے ہیں حق جہاں بولنا ضروری ہو وہاں انسان حق بات نہ کہے حدیث پاک میں اس کو گنگا شیطان کہا گیا تو گنگے شیطان بن جاتے ہیں اپنے لوگوں کی طرف داری کرتے ہیں اور ظالم کا ساتھ دیتے ہیں یہاں دیکھیں تامہ کے قبیلے والوں نے تامہ کی حمایت کی اور گناہ میں اس کا ساتھ دیا تو قرآن مجید فقہ نحمید نے ان کی مذہبت فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو عقل سلیم عطا فرمائے ہم صرف اتنا کر لیں کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں باطل کا ہم ساتھ نہ دیں صرف اتنا بھی کر لیں تو معاشرے سے بہت ساری برائیاں دور ہو جائیں گے ہا انتم ہا اولائی جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے تم جھگڑے فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن اَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلَ یا کون ان کا وکیل ہوگا اے تامہ کی قوم تم نے باطل کی حمایت میں جھگڑا کیا بتاؤ قیامت کے میدان میں تم اللہ سے جھگڑا کیسے کروگے وہاں یہ بھی مجرم بند کر حاضر ہوگا تم بھی ہوگے اس لیے سچی پک کی توبہ کرو تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر غور کریں آج ہم کسی کی طرف داری کر کے اس کے لیے جھگڑا کر کے سامنے والے کو زیر بھی کر دیتے ہیں جھوٹی قسم کھا کر لوگوں کو چپ بھی کرا دیتے ہیں لیکن اللہ کے حضور تو جھوٹ نہیں بولا جا سکتا وہ تو ہر معاملے کو جانتا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اور جو کوئی برائی کرے اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ یا اپنی جان پر ظلم کرے جو صغیرہ گناہ کرے کبیرہ گناہ کرے سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ پھر اللہ سے بخشش چاہے اللہ سے استغفار کرے معافی مانگے يَجِدِ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا یعنی اللہ اس کے گناہ بخش دے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہے جو ہمارے بزرگوں نے میں سکھایا کہ گناہ کو انسان گناہ سمجھے اس کی غلط تعویلیں نہ کرے جیسے آدھ ہمارے معاشرے میں کہ کیا کریں مجبوری ہے معاشرے میں جینے کیلئے کرنا پڑتا ہے سچ سے کاروبار ہو ہی نہیں سکتا جھوٹ کے وگر کام چلتا ہی نہیں ہے اس طرح کی باتیں نہ کرے بلکہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر شرمندہ ہو دل میں شرم محسوس کرے کہ یہ میں نے کیا کیا پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور یہ عظم کرے یہ پختہ ارادہ کرے کہ اے مالک اب میں کبھی گناہ کی طرف نہیں جاؤں گا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دے گا اور فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا اللہ تعالیٰ اسے مستجاب الدعوات بنا دے گا گناہ سے سچی پکی توبہ کرنے کی وجہ سے اس کی مشکلات آسان ہو جائیں گے دنیا میں بھی وہ برکتیں پائے گا قبر آخرت میں بھی سکون پائے گا اگر شاید فرمایا وَمَنْ يَكْسِبْ اِسْمًا اور جو گناہ کمائے گناہ کرے فَإِنَّمَا يَكْسِبُوا عَلَى نَفْسِهِ تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے یعنی گناہ کرنے کا نقصان خود اسے ہوگا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اور اللہ علم و حکمت والا ہے اللہ علم و حکمت والا ہے کسی کو دوسرے کے گناہ پر عذاب نہیں فرماتا انسان کو جو سزا دی جاتی ہے وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے دی جاتی ہے ہاں اگر کوئی شخص دوسرے کو گناہ کی ترغیب دے تو اس ترغیب دینے کی بھی سزا ہے اور اس کے ترغیب دینے پر کوئی دوسرا گناہ کرے گا تو دوسرا جو گناہ کرے گا وہ بھی گناہگار ہوگا اور جب تک وہ گناہ کرتا رہے گا ترغیب دینے والے کے لئے گناہ جاریہ ہے وَمَنْ يَكْسِبْ خَطُئِئَةً اَوْ اسْمَنْ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے گناہ صغیرہ کبیرہ ہو جائے سُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيَنْ پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دے جس طرح یہاں کیا گیا کہ چوری تامہ نے کی اور تامہ کی قوم نے چوری کا الزام کسی اور پر لگا دیا فَقَدِحْ تَمَلَ بُهْتَانًا وَإِسْمًا مُبِينًا اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھا لیا یعنی اس کے نامائے عمال میں بہتان کا اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے کہ خود گناہ کر کے خود برائی کر کے اس کا الزام دوسرے پر لگا دے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کرم فرمائے جو برائیاں ہمیں پائی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے ساری برائیاں دور فرمائے سورة النساء کا سلمہ رکو مکمل ہوا اللہ تعالیٰ اس رکو کے نور سے ہمیں روشن منبر فرمائے